جو بڑا مربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آج بات کرنے جا رہے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں سلطان محمد فاتح کون تھے آخرکار ترک اندسٹری میں ایک نئے شہکار کی آمد ہو چکی ہے اور یہ شہکار بھی ایسا ہے جس کے ایک طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا یعنی تاریخ کا ایک ایسا دور جس نے دنیا بر میں انقلاب برپا کر دیا تھا اور دنیا بر کے طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا سلجوک اور کئی مسلم طاقتوں نے جس مقصد یا جس خواب کے حصول کے لئے جنگیں لڑی کوششیہ کیے گئے اور آخرکار وہ خواب جس خوش قسمت سلطان کی طرف سے حاصل کیا گیا اب اسی کے بارے میں ترکی کے اندسٹری میں نیا تاریخی سیرز جاری کیے جا چکی ہیں یہ سیرز ہے سلطان محمد فاتح کس نے اپنے آغاز سے ہی مداہوں کے دلوں میں جگہ بنا چکا ہے دوستو تاریخ میں دو ایسی شخصیات گزری ہیں جس کی تاریخ میں مخالفین بھی فلمیں بنا چکے ہیں وہ شخصیات ہیں سلطان صلاح الدین آیوبی اور سلطان محمد فاتح آج ہم آپ کو اسلام کے عظیم مجاہد سلطان محمد فاتح کے بارے میں بتائیں گے دوستو سلطان محمد فاتح عالم اسلام کے وہ عظیم مجاہد اور سپائے سالار ہیں جنہوں نے اکیس سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا جماد الاولہ آٹھ سو ستاون ہجری کو مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح ہوئی جس کی خوشقبری صدیوں پیلے تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس مبارک حدیث کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف عدوار میں مارکے ہوتے رہے لیکن یہ فتح سلطان محمد فاتح کا مقدر بنا جو ارادہ پختگی عظم و حمد جرت و بہدری اور استقلال کا پہاڑ تھا مسلم و مکہ کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شیر پر کم از کم چوبیس دفعہ حملہ ہوا سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم شان سپاہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا اور اس نے یہ فتح حاصل کی دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے